مبینہ طور پر 24 گھنٹے نگرانی کے باوجود سلاحوں کے پیچھے سے عمران خان کا تازہ انٹریو کیسے باہر آیا؟ The Sunday Times نے سارا بھانڈا خود ہی پھر دیا پہلے The Economist پھر صحافی مہدی حسن اب The Sunday Times اڈیالا جیل میں قائد بانی پی ٹی آئے عمران خان کی انٹریوز آنے کا سلسلہ نہ رکھ سکا لیکن سوال یہ ہے کہ اڈیالا جیل سے عمران خان کیسے انٹریو دیتے ہیں؟ بانے پی ٹی آئے کے مطابق ان پر 24 گھنٹے نظر رکھی جاتی ہیں گفہ ایجنسیاں ان کی نگرانی کر رہی ہیں وکلہ اور ملاقاتیوں کو کاغذ پینسل لے جانے کی بھی اجازت نہیں لیکن پھر بھی غیر ملکی خبر ایجنسیوں اور صحافیوں کو انٹریویو نے سب کچھ چکر آ کے رکھ دیا اس سوال کا جواب The Sunday Times نے خود ہی دے دیا غیر ملکی اخبار نے بانے پی ٹی آئے کا حال یا انٹریویو شائع کیا اور ساتھ ہی ایک گتھی بھی سرجادی کے انٹریو کب اور کیسے دیا گیا اخبار لکھتا ہے کہ سلافوں کے پیچھے سے عمران خان کا انٹریویو ان کے وکلہ کے ذریعے کیا گیا ہے جو زبانی کلامی گوا کیونکہ جیل میں پینسل کاغذ لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے بانے پی ٹی آئے کے پہلے دو انٹریویو کے دوران وکلہ پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی تاہم پہلے دو انٹریویو لیکن ہونے کے بعد اب وکلہ پر پامندیاں لگا دی گئی ہیں ایک ہیتر سالہ عمران خان تین مقدمات میں سزا سنائے جانے پر تقریباً ایک سال سے ایڈالا جیل میں قائد ہیں سائفر و عدت نکاس حمیت متعدد کیسیز میں انہیں بری کر دیا گیا ہے تاہم اب انہیں توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں گرفتان کیا گیا ہے جبکہ حکومت ان پر سنگین اقداری کے مقدمات بنانے کا بھی اعلان کر چکی ہے